موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو منلی سے ارتحاد المسلمین کی جانب سے مرہوم خائد سالار ملت نے شہر حدر آباد میں جو گورنمنٹ کے اردو مدارس یا اردو سکولز کو مضبوط کرنے کا ایک پروگرام بنایا اور مرہوم خائد سالار ملت نے کئی لوگوں سے مشورے کیے ماہرین کو بلایا اس گورنمنٹ اردو سکول کے ذمہ داروں سے ہم نے گفتگو کی اس کے بعد مرہوم خائد سالار ملت نے فیصلہ لیا کہ منلی سے ارتحاد المسلمین کی جانب سے شہر حدر آباد میں جو اردو سکولز چلائے جاتے ہیں ان میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کو منلی سے اپنی طرف سے پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو ان کو ایک سکول کا بیک دے گی جس میں نوٹ بوکس کمپاس باکس ہوگا پھر یہ بھی تائی کیا گیا کہ اس سی کی دسویں جماعت کی امتحان کی فیز بھی ان سکول میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کی مدلس سکول کی فیز دے گی تیسرا یہ تائی کیا گیا کہ جو کوئی بھی ان اردو سکولز میں پڑھ کر اس سی میں بہترین نتیجے لے کر آتے ہیں ان کو کیش ریوارڈ دیا جائے گا رخمی نام دیا جائے گا اور پھر یہ بھی تائی کیا گیا کہ جو سکول میں سچ فیصد اس سی کا نتیجہ ہوگا اس سکول کے ہیڈ میسٹرز یا ہیڈ ماسٹر اور ٹیچروں کو بھی ایک کیش ریوارڈ یا رخمی نام دیا جائے گا پھر آگے چل کر یہ تائی کیا گیا اس کے ایک سال دیر سال کے بعد اے دو سال کے بعد کہ ہم لوگ دسویں جماعت میں جو طلبہ اور طالبات اس سی کا امتحان لکھیں گے ان کی لئے ایک آل ان ون گائیڈ بنا کر ان کو مفت دیا جائے گا جس میں ماضی کے امتحانوں کے پیپرز رہیں گے اس کے جواب بھی رہے گا تو الحمدللہ مروم خائد کی دورندشی تھی سالہ رحملت کی یہ کوشش تھی جو آج الحمدللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے انجام دینے کے لئے کیونکہ اکثر منلی ستحاد المسلمین سے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسی نے اور منلی ستحاد المسلمین نے میڈیکل انجلنگ کالیج کے خیام محل میں لائیا پھر اس کے بعد ام بی اے ام سی اے سکول آف آرکیٹیکچر بی فارمسی ام بی اے ان ہاسپٹل منیجمنٹ کا خیام مرہوم خائد سالہ رحملت نے کیا لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ بنیادی تعلیم کے میدان میں مدلس کو بھی کچھ کرنا چاہیے تو الحمدللہ پچھلے سترہ سال سے یہ سکیم کامیابی سے چل رہی ہے اور پھر اس کا ایک ترس بنایا گیا ہے جس کا نام مدلس چارٹی ریڈکیش ریلیو ٹرسٹ ہے اور اس ٹرسٹ میں ہر سال ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس ٹرسٹ میں اپنے طرف سے جو بھی پیسے دے سکتے وہ دیں اور جو پیسہ اس ٹرسٹ میں جمع ہوتا ہے اس سے منلس اتحاد المسلمین اس طرح کا کام یہ گورنمنٹ کے اردو سکولز میں جو طلب اور طالبات بچی اور بچیاں پڑتی ہیں ان کو یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں اور اسی کے تحت جشن رحمت اللہ علمین کا بھی نخواد عمل میں لائی جاتا ہے اور ساتھی ساتھ اب تلنگانہ میں جتنے بھی گورنمنٹ کے اردو سکولز یا مدارس ہیں وہاں پر منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال ایمیلیز جا کر مختلف زلے میں مختلف زلے کے شہروں میں جا کر وہاں پر آل ان ون گائٹ مفتہ منلس اتحاد المسلمین کی طرف سے دیا جاتا ہے تو یہ کام منلس اتحاد المسلمین گورنمنٹ کے اردو سکولز کے لیے پڑھنے والے بچے اور بچوں کے لیے کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان گورنمنٹ اردو سکولز میں پڑھنے والے 99 فیصد بچے اور بچوں کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے تو اور آپ جانتے ہیں یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ تعلیم کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہیں چاہے وہ لیٹرسی ریٹ ہو یا پھر ڈراب آوٹ ریٹ ہو اس میں ایک بہت بڑا چیلنج مسلمانوں کے لیے ہے تو منلس کی کوشش یہی ہے کہ ان کمزور طبخات کو طاقتور بنایا جائے اور اگر آپ کسی خوم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو صرف جذباتی تخاریر سے ان کو طاقتور نہیں بنا سکتے آپ بلکہ ان کو اگر طاقتور بنانا ہے تاکہ وہ خون جب طاقتور ہو جائے گی تو جس علاقے میں وہ لوگ بستے ہیں وہ علاقہ طاقتور ہو جائے گا جس جگہ پر وہ رہی تھے ہیں وہ علاقہ خوبصورت ہو جائے گا اور منلس کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی سرزمین میں جو مسلمان ہیں ان کو اگر طاقتور بنانا ہے تو ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا پڑے گا اور یہ بہت ضروری ہے بلکہ مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ کیسے اپنی اولاد کو اپنے بھائی بہن کو اپنی خوم کو کیسے تعلیمی آفتہ کریں کیسے ان کو پڑھائیں لکھائیں اور اس کے لئے ہم تمام کو محنت کرنی کی ضرورت ہے یقیناً یہ آسان بات نہیں ہے مگر ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اپنی صفوں سے جہالت کو اور بے روزگاری کو ان تمام چیزوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے سے اچھے تعلیم ان کو دلائیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام بڑی طاقت سے بڑی جستجو سے مختلف مسلمانوں کے محلوں میں کام کیا جا رہا ہے کیونکہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے ہیں مسلمان صرف پمچر کی دکان پر کام کرنا چاہتا ہے بلکہ تنزیہ طور پر جو مسلمانوں کے دشمنوں کہتے ہیں کہ عبدال کا بیٹا صرف ٹیر کا پمچر بنائے گا میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہا ہوں کہ عبدال نے ٹیر کا پمچر بنایا ہوگا مگر عبدال کا بیٹا اور بیٹی انشاءاللہ ایک آلی شان گاڑی بھی چلائے گی انشاءاللہ اور میرا خواب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ صرف علم کے راستے سے ہی طاقت پر ہو سکتے ہیں اور بغیر آپ علم حاصل کرے آپ اپنے دین کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے آپ اپنے دین کے تخاظوں کو نہیں سمجھ سکیں گے بغیر علم حاصل کرے آپ خران اور سنت کی تعلیمات کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے آپ کو ایک اچھا انسان اگر بننا ہے تو علم کو حاصل کرنا ہے تو اس لیے یہ چیزوں کو سامنے رکھ کر مرہوم مقائد سلطان صلاح الدین ویسی سالار ملت نے اس کیم کا آغاز کیا اور میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا ان بزرگوں کا ان خوم اور ملت کے ہماری زدہ اور مہنوں کا جو اس دار السلام کے منلس ایڈوکیس چیاریٹی ایڈوکیشن ریلیف ترسٹ میں اپنے اتیاد کو دیتی ہیں اور ترسٹ پری صفائی کے ساتھ شفاف طریقے کے ساتھ کام کر رہا ہے اور میری آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس ترسٹ میں جو بھی آپ دیں گے وہ انہی مخاصد کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگا آج آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف انرولمنٹ ایک مسئلہ نہیں ہے انرولمنٹ کی ضرورت ہے ریٹنشن کی ضرورت ہے اور لرننگ کی ضرورت ہے تو صرف انرولمنٹ کرانے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں انرولمنٹ کے بعد ریٹنشن ہونا چاہیے ریٹنشن کے بعد لرننگ صحیح ہونی چاہیے تو انرولمنٹ تو بہت جگہ پہ ہو جاتا ہے مگر یہ دوسرا اور تیسرا جو خدم ہوتا ہے ریٹنشن اور لرننگ کا ہم اس میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس لیے ان چیزوں پر ہم کو غور کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جیسا تعلیمی سال کا اکیڈیمی کی ار کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے علاقے کے یا محلے کے پریویٹ سکول میں اپنے بچوں کو دلاتے ہیں ایک ٹم کی فیز دے سکتے ہیں اس کے بعد پریویٹ سکول میں فیز نہیں دے پاتے ہیں تو اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سکول میں وہاں پر ایڈمیشن لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ میرا بھی مشاہدہ ہے بلکہ جو ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان اگر علم سے دور ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے اولاد کو تعلیم دلانے کے لئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ ہے جس میں ہو جاتے ہیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنی اولاد کو پڑھانے کے لئے پیسے نہیں ہے یہ ایک امپریکل سٹڈی ہے تو اس لئے ہم تمام کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم ان کو سکول میں داخلہ دلائیں جس کو اللہ نے دولت دی ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف مسلمان ہو یا دلیت ہو کوئی بھی ہو کیونکہ اگر ہم اس ملک کو طاقتور بنانا چاہتے ہے تو صرف نعروں سے یا پھر یہ اس طرح کے راشتہ وادی باتوں سے کوئی ملک طاقتور نہیں ہوتا ملک طاقتور ہوگا راشتہ واد طاقتور ہوگا ملک ایک خوت بنے گا جب یہاں پر غریب جو ہیں مسلمان ہو دلیت ہو آدی واسی ہو جن میں تعلیم کا فقدان ہے جن میں سب سے زیادہ غریبی ہے ان کو ہم طاقتور بنائیں اور طاقتور بنانے کے لیے ان کو علم سے جوڑنا ضروری ہے تو یہ منلیس اتحاد المسلمین کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں اور میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اندرہ پردیش میں اور تلنگانہ ریاست میں جو چار پرسنڈ کا ریزرویشن ہے جس سے مسلمانوں میں جو بیکورٹ کاسٹ ہیں مسلمانوں میں نووت فیصد لوگ بیکورٹ کاسٹ کے ہیں ان کو جو ریزرویشن دیا جا رہا ہے جس سے بہت فائدہ مسلمانوں کے ان بیکورٹ کاسٹ کو ہوا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے چیف فنسٹر کے چندر شکر راؤ اور آندرہ پردیش کے چیف فنسٹر جگر مہن رڈی جو سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا ہے کانسٹیوشن بنچ کے سامنے وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم کو تیار کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے اور ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے مسلمانوں میں جو بیکورٹ کاسٹ ہیں ان کی پسماندگی کا ڈیٹا سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں اور تیلنگانا میں صدیر کمیٹی کی ریپورٹ ہے تیلنگانا کی صدیر کمیٹی کی ریپورٹ پورے آداد و شمار اور ڈیٹا ایمپریکل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں جس سے بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ تیلنگانا کے مسلمانوں کو ریزرویشن تحافظات اس لئے ملنے چاہیے کیونکہ وہ سوشلی اور ایوکیشنلی بیک ورڈ ہے وہ تعلیمی اور سماجی طور پر پس ماندہ ہے اس بنیاد پر اس ڈیٹے کی بنیاد پر تیلنگانا اور آندرہ پردیش میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے اور اس سلسلے میں میں نے چیف سیکیٹری سے بات چیت کی ان سے ملاقات کی اور ان سے بار بار حکومت کوئی توجہ بھی دلارہ ہوں تو چیف سیکیٹری نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ سپرین کوٹ میں ڈیویڈی صاحب ڈھون صاحب اور سینئر وقلاؤں کا تیلنگانا کی حکومت نے ان کو بحثت اتنا وکیل مخرر کیا ہے تو میں نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ جو پروفیسر گوپال صاحب ہیں جو نے ایک بہترین بحث کی یہ ٹین پرسنٹ ایکنومک ویکر سیکشن کے ریزرویشن کے خلاف ان کو بھی رکھا جائے تو حکومت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بھی رکھیں گے ساتھی ساتھ میں نے تجویز بھی دی کہ امار شمشاد صاحب کو اور نظام پاشا صاحب کو اس لیگل ٹیم کا حصہ بنای جائے کیونکہ اگر ہم اپنی طاقتور لیگل ٹیم نہیں بنائیں گے تو خدا نا خاص سائسان نہ ہو کہ ہم یہ چار فیصد تحافظات سے خدا نا خاص تحافظ کو کھو دیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تیلنگانہ کی حکومت تیلنگانہ کے چیف فینسٹر راندھرا کے چیف فینسٹر ان ریاست کے جو مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کلاس ہیں جو جن کا ایڈوکیشنل اور سوشلی بیک ورڈ ہیں ان کے لیے پوری کوششیں کرنا ہیں ہم بھی مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کاسٹ ہیں ان کو جو چار فیصد تحفظات مل رہا ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں گورنمنٹ کے انجنیرنگ کالج میں گورنمنٹ کے ڈگری کالج میں گورنمنٹ کے ایم اے کے کالجز میں ٹیچرز میں پولیس کے ریکروٹمنٹ میں ٹیچرز کے ریکروٹمنٹ میں یہ چار فیصد ریزرویشن کی وجہ سے تحفظات کی وجہ سے مسلمانوں کا رپزنٹیشن بڑا ہے ہماری لڑائی کیا لڑائی ہے ہماری لڑائی رپزنٹیشن کی لڑائی ہے کہ اگر دس لوگ ہیں تو اس میں ہماری کتنا رپزنٹیشن ہے ہماری کتنی نمائندگی ہے یہ لڑائی منلس اتحاد المسلمین کی ہے ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ یہ لڑائی منلس کی ہے اور یہ لڑائی کا آغاز منلس اتحاد المسلمین جو فقر ملد عبدال واحد ویسی نے منلس اتحاد المسلمین بنائی تھی جب سے ہماری لڑائی ہے کہ مسلمانوں کو بھارت میں ان کا حصہ ملنا چاہیے رپزنٹیشن ملنا چاہیے اور رپزنٹیشن اس وقت ملے گا جب ہم پڑھیں گے سیاسی طور پر طاقتور ہوں گے اور حکومت کو دباؤ دالیں گے حکومت سے ہم جا کر ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اخلیتوں کا دلیتوں کا آدھی واسیوں کا بھی رپزنٹیشن دیجئے تو چار پرسنٹ ریزرویشن ہے وہ رپزنٹیشن کی لڑائی ہے اور ہم تیلنگانہ کے چیف پنیسٹر سے اندھرا کے چیف پنیسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہے کہ وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم منائے اندھرا پردیس کے چیف پنیسٹر کے آفیس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو نامور وکیل ہیں جناب کپیل صاحب کو انہوں نے اپنی لیگل ٹیم میں اپنے وکیل کے طور پر اس کیس رننے کے لیے ان کی سرویسز کو حاصل کیا تو یہ بہت بڑی لڑائی ہے تیلنگانہ اور مسلمانوں کے لیزرویشن ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو اس لئے حکومت کو سیریس لینا چاہیے بلکہ حکومت بار بار اس پر توجہ لیں ہم تو اپنی طرف سے ہر مقام پر جا کر چاہے چیف سیکیٹری ہو چیف منسٹر کا دفتر ہو متعلقہ منسٹر ہو ان سب سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیریس لیجئے یہ سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہے یہ مسلمانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے کیونکہ یاد رکھئے ریزرویشن ایک ریپزنٹیشن کی لڑائی ہے اور ہم کو ہمارا حصہ ملنا چاہیے اور اس سی کے امتحان کی فیز ٹو تھاؤزن ون فارٹی سیون طلب اور طالبات کو دی گئی اور ایڈوکیشن کٹ جو ہے وہ سپٹمبر دو ہزار باویس میں آج اور کل اور پرسوں انشاءاللہ چودہ ہزار طلب اور طالبات کو ایڈوکیشن کٹ دیا جائے گا جس کی ٹوٹل کوس لاغت ہے سکسٹی ٹو لیک ایٹین تھاؤزن اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے سالار ملت نے سلطان سلاہ الدین ہویسی نے سکیم کا آغاز کیا سترہ سال میں ہم نے سٹوڈنٹس کو ایڈوکیشن کٹ دیا چونتیس ہزار نو سو پچپن یعنی تھٹی فور تھاؤزن نائن سٹوڈنٹس کے اگزام کی فیز دی اور سسی ٹاپرز میں جو کیش ریوارڈ دیا وہ تین ہزار دو سو سات تری تھاؤزن ٹون این سیون بچے اور بچوں کو دیا آل ان ون ہم نے نائن ٹی ایٹ تھاؤزن اب تک آل ان ون پورے تیلنگانہ میں ہم نے دیے ہیں تو اب تک دوہزار پانچ سے سپٹمبر دوہزار باویس تک جو اس سکیم میں منلس نے پیسے خرج کی ہے وہ سات کروڑ گیارہ ہزار اور سات سو روپیے ہے اور سبترہ سال میں جو طلبہ اور طالبات کو جس اس سکیم سے فائدہ ہوا ہے وہ ہے ٹو لاک نائنٹی ٹو تھاؤزن فائل سکسٹی ٹو سٹوڈنٹس کو یہ منلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے الحمدللہ منلس صرف جذباتی باتیں نہیں کرتی یہ کام بھی کرتی ہے تو منلس کے مقالفین جو ہم پر اگلیاں اٹھاتے ہیں وہ اگلیاں اٹھائیں مگر یاد رکھو یہ جو اس دار السلام تاریخی دار السلام میں یہاں پر ایک سیاسی دفتر بھی ہے اور صرف سیاسی دفتر میں سیاست کے فیصلے نہیں کیے جاتے بلکہ غریبوں کی آواز کو غریبوں کی تکالیف کو بھی سنا جاتا ہے اسی دار السلام کے کمپاؤنڈ میں ایک بڑی عالی شان انجنرنگ کالیج کی بلڈنگ ہے جس میں بچے اور بچیاں پڑتے ہیں ان بی اے اور ام سی اے کالیج کی بلڈنگ ہے سکول آف آر کٹیکچر بی فارمسی کی بلڈنگ ہے یہ دار السلام آپ کے اتحاد کی نشانی ہے یہ دار السلام آپ کے آنسووں کی آپ کے خون کی آپ کی تکالیف کی ایک نشانی ہے یہ دار السلام اور منلس اتحاد المسلمین آپ کی ایک طاقت ہے اور آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہ دار السلام کا خیام مل میں لیا گیا تھا یہ منلس اتحاد المسلمین جو لڑ رہی ہے غریبوں کی اور کمزور کے حقوق کے لیے ان کے ریزنٹیشن کے لیے اس میں ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ دیا اپنا خون اپنا پسینہ اپنی دولت اپنی جوانی اپنی تکالیف اٹھاتے ہوئے جماعت کو اس مقام پر لیا میں آج کے اس دن یہاں پر ٹھہر کر ان تمام بزرگوں کو سلام کرتا ہوں اور ان تمام مرومین کے لیے ان کی دعا مقورت بھی کرتا ہوں اور ان بچوں سے ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اس لڑائی کو آگے لے کر بننا پڑے گا یہ مستقبل کی لڑائی مندل ساج لڑ رہی ہے آپ کے لئے لڑ بلندیوں تک پہنچیں گے بھارت کو طاقت ور ملک بنائیں گے وہ اپنے خوابوں کو پورا کریں گے اور مندلس اتحاد المسلمین آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہے